موسیقی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی ہماری بزم کا حصہ بن چکے ہیں ہمارے پرگرام کرونک بخش چکے ہیں بہت اچھی شخصیت بہت اچھ انداز میں گفتگو فرمانے والے میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی محترم المقام حضرت علامہ مولانا اتھرمیہ اختر القادری صاحب حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیسے مزاد خیریت سے ہیں آپ بس آپ کی دعایں آپ خیریت سے ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کی دعایں کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے امید کرتا ہوں آئند آنے والے وقتوں میں آپ تشریف لاتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ رب العزت آپ کے علم اعمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں اس موضوع پر کوشش کرتے ہیں مختصر سے وقت میں گفتگو کریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت موضوع بہت ہی یہ سمجھ لیجئے کہ انسان اگر اس چیز سے ہٹ جائے تو انسان کہلانے کے قابل نہیں کیوں کہ وہ ہے حیاء کی بات جو انسان حیادار ہوتا ہے جس کے دل میں حیاء ہوتی ہے وہ انسان کامیاب ترین انسان ہوا کرتے ہیں جس انسان کے اندر حیاء نہ ہو بے حیاء ہو تو وہ انسان انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں حیاء کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے حیاء بخشی ہے ان کا دنیا میں کیا مقام تھا اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو ہم بقاعدہ اپنے موضوع کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں میں حضرت ارشاد فرمائی گا حیاء اس کے لفظی مانے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمین والذینہم لی فروجہم حافظون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم حامد بھائی آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے یقیناً وہ بڑی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج کے دور میں اس موضوع پر گفتگو کرنا محال ہو چکا ہے بلکل ایسا یہ ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ بے حائی کا ایک ممبہ بن چکا ہے اللہ حبیر آپ نے ایک سوال کیا کہ حیاء کے لوگوی معنی کیا ہیں تو یاد رکھئے گا حیاء کے معنی ہیں وقار اور سنجیدگی وقار اور سنجیدگی اور اس کی زد گیا ہے بے حیائی فہاشی اور علامہ نے لکھا کہ حیاء اسلام کے اندر وہ اسطلاح ہے کہ جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اچھائی کی طرف اسے متوجہ کرتی ہے اور برائی سے اسے روکتی ہے جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو اللہ دبارک و تعالی نے انسان کو بتا دیا کہ انسان کو کس طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا قرآن نے اور بتا دیا کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم فہاش کلام اور فہاش گفتگو سے بچے اور وہ کام جو برائی کا سبب بن جائے کیونکہ انسان جب برائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بے حیائی عام ہو جاتی ہے ایسا ہی ہے جو میں نے آیتِ ببارکہ شروع میں تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مومینین کی صفات کو بیان فرمایا وہاں پر اللہ نے یہ بھی اشارت فرمایا یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلی کہ مومینین کی ایک عظیم صفت یہ ہے کہ وہ حیادار ہوتا ہے بے حیائی کو عام نہیں کرتا بلکہ حیاداری کو عام کرتا ہے اگر ہم اپنے معاشرے کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں معاشرے میں سنجیدگی نظر نہیں آتی سنجیدگی نظر نہیں آتی وقار نظر نہیں آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی بے رہا بے رہی نظر آتی ہے کہ لوگ غلط رہا کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں پیدا فرمایا ہے اور جس خدا نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہی خدا ان کو حکم دیتا ہے کہ فہش کلامی نہ کریں یہی خدا وہی خدا جس نے پیدا کیا ہے حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچہ رکھیں وہی خدا حکم دیتا ہے عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں وہی خدا جس خدا نے تمہ پیدا کیا ہے وہی حکم دیتا ہے کہ تم فہشی کو عام نہ کرو اللہ تو یہاں پر اگر لفظ حیاء کو اگر دیکھا جائے تو اس لفظ حیاء کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں شامل ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے حضرت میں چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے سنجیدگی کیونکہ ظاہر سی بات ہے حیاء ایک بہت اہم موضوع ہے بہت اہم گفتگو کرنے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سنجیدگی کا آپ نے ذکر کیا تو سنجیدگی کس حوالے سے ارشاد فرمائے گا کس حوالے سے حیاء میں سنجیدگی کا اظہار کرنا چاہیے سنجیدگی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص بے حیائی کی بات کرتا ہے تو ظاہر سی بات سے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے بلکل اور برائی کے اندر ہمیشہ انسان غلط کام راہ کی طرف چلا جاتا ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا الحیاء شعبت من الیمان کہ حیاء جو ہے وہ ایک شاخ ایمان کی ایمان کی شاخ اگر حیاء نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا اور ایمان نہ ہو تو حیاء بھی نہیں ہوتی ہے ایک اور عزیز مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جب حیاء چلی جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے اللہ اکبر جب ایمان چلا جاتا ہے تو حیاء خود با خود ہی چل جاتی ہے اللہ اکبر یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں یقیناً اگر حیادار انسان ہوگا اپنے اوپر حیاء اپنے آئے گا تو ایمان آ جائے گا ایسا ہی ہے اچھا حضرت جیسے کہ آپ نے قرآن مجید سے بھی رشاہت فرمایا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ نے سنائی میں چاہوں گا اگر ہم سرکار کے اشاق کی بات کریں سرکار کے زمانے کے لوگ سرکار کے اصحاب جسے کہا جاتا ہے جو حضور کے نام پر اپنی جانیں لٹانے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے رشاہت فرمایے گا صحابہ اکرام کے زندگی میں حیاء کا پہلو کہاں تھا کیسا تھا کس انداز میں تھا اور اگر ہم حامد بھائی آدیث مبارکہ کا متعلق کریں تو بخاری شریف کی ایک عظیم حدیث مبارکہ ہے جو کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند اور صحابہ کو بھی پسند اور اللہ کو بھی پسند سبحان اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو بھی پسند سبحان اللہ اور وہ کتنے حیادار تھے حدیث مبارکہ معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے راوی بھی وہ جو اللہ کو پسند سبحان اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو عام طور پر ہماری شلوار یا تہبن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پنڈلی سے تھوڑا اوپر تھا اتنا اوپر نہیں تھا کہ جس سے گھٹنا نظر آ جائے یعنی سطر عورت نظر نہیں آ رہا تھا اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پوچھا کون کہا ابو بکر اللہ کے رسول نے اجازت دی آپ تشریف لائے اور آپ آکے بیٹھ گئے گفتگو فرمانے لگے پھر دروازے پہ دستہ کوئی پوچھا کون کہا عمر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی آپ اجرے میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر بیٹھ گئے دو یار دو یار تشریف لے کر آ چکے اب تیسرے یار کی باری آئی دروازے پہ دستہ کوئی امہ آئیشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جب پوچھا کون تو کہنے والے نے کہا میں عثمان تو جب ابو بکر صدیق آئے عمر فاروق آئے تو اللہ کے رسول نے اپنی پڑھنی کو صیدہ نہیں کیا اپنے تہبند کو صیدہ نہیں کیا اپنے پیر کو صیدہ نہ فرمایا لیکن جب عثمان غنی کے آنے کی باری ہوئی تو اللہ کے رسول نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور اپنے تہبند کو صیدہ کر لیا گفتگو ہوتی رہی مجلس اختتام پذیر ہوئی تینوں صحابہ چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میرے والدیں گرامی تشریف لے کر آئے لیکن آپ نے اپنے تہبند کو سیدھا نہیں فرمایا اسی طرح عمر بھی آئے آپ نے اپنے تہبند کو سیدھا نہیں فرمایا لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے تہبند کو سیدھا فرمایا وجہ کیا تھی اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ اے آئیشہ کیا میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیاء کرتے ہیں آپ اندازہ کریں یہ صحابہ اکرام علیہ وردوان تھے چکے تھے کہ وہ اپنی نظروں کو نگاہوں کو نیچہ چکا کر چلتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیاء دار تھے آپ دیکھئے نا اگر ہم اسلامی قواہد اور اسلامی فقہ کو دیکھیں تو اسلامی فقہ کے مطابق ایک انسان کو جو مرد ہے اس کا سطر عورت یعنی ناف سے لے کر اور گھٹنے سے نیچے طرق اس کو چھپانا واجب لازمی ہے اور عورت کے لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ ہاتھ تک اور چہرہ تک چھپانا ضروری ہے یعنی پورا بدن اس کا وہ سطر عورت میں شامل ہوتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دین اسلام ایک فطری دین ہے اور فطر یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم حیادار ہوں فطرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم حیاء کریں فطرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں تو یہاں پر خاص اور پر میں اپنے ناظرین سے بھی ازارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مجلسیں ہماری گفتگو ہماری نظریں ہمارے کان ہماری زبان سب حیادار ہونا چاہیے بلکل بلکل اچھا حضرت میں چاہوں گا مختصر سا اس کا جواب مل جائے کہ ایک باہیا شخص کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں حامد بھائی باہیا بننے کے لئے سب سے ایک اہم چیز ہے گفتار گفتار انسان کی گفتگو ایسی ہونا چاہیے کہ جس سے سامنے والا حیاء نہ کریں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر خاص طور پر ہمارے جب نوجوان جب بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی گفتگو میں فہش کلامی اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگ اگر اس گفتگو کو سننے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں وہ بے ہیائی کہ ہم جی گفتگو میں بے ہیائی نہ ہو پھر لباس لباس ایسا ہو کہ جس کے بے ہیائی نہ نظر آئے اب عام طور پر ہمارے ہاں وہ لباس زیبتن کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کے آزہ نمائی ہو جاتے ہیں فیشن کا نام دے رہتے ہیں اسی طرح یا پھر ایسی ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں کہ جس سے خواتین ہو یا مرد ہو ان کے جو سطر عورت جسے چھپانا واجب ضروری ہے اور وہ جسم کے وہ آزہ نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھئے گا وہ جسم کی بدن کی سہیہ داری نہیں کر رہا ہے اسی طرح گفتار کے ساتھ ساتھ مجلس یعنی جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جب ہم اپنے سے اچھے لوگوں میں بیٹھیں تب بھی ہماری گفتگو ہوتا اچھی ہو اور اپنے سے نیچے لوگوں میں عمر کے حساب سے تو وہاں بھی گفتگو ہماری ایسی نہ ہو کہ جس سے بد کلامی ہے فہشی عام ہو جائے اچھے حضرت رشاعت فرمائیے گا کہ عملی اعتبار سے جیسے کہ ہر چیز کے ہر ادارے کی ہر جگہ کوئی نہ کوئی کیا کہا جاتا ہے کہ شعبے ہوا کرتے ہیں تو میں چاہوں گا رشاعت فرمائے کہ عملی اعتبار سے حیاء کے کتنے شعبے ہیں دیکھیں عملی اعتبار سے حیاء کے تین شعبے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کے سامنے ہمیں معلوم ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کے سامنے گناہ کر رہے ہیں پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پہلا شعبہ تو یہ ہے اگر انسان اللہ سے حیاء کر لے تو پھر گناہوں سے دور ہو جاتا ہے دوسرا شعبہ لوگوں سے حیاء کرنا عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی کوئی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اگر لوگوں سے حیاء کر سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ سے حیاء نہیں کر سکتے ہیں اللہ بے شک اللہ سے حیاء کر سکتے ہیں تھیسرا علامہ نے لکھا اپنے آپ سے اپنے نفس سے حیاء کرنا دیکھیں میں بند کبرے میں بیٹھا ہوں کھڑکی اور دروازہ بند ہے اور پھر میں حیاداری کا پاس نہیں رکھ با رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس مقام کو نہ پایا کہ جو ایک مومن کا مقام ہے مومن تو وہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے ایسا نہ ہو کہ جس کا ظاہر الگ ہو اور باطن الگ ہو لما تقولو مالا تفالو کہ وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو تو آپ کا باطن اور ظاہر ایک ہونا چاہیے تو تب جا کر آپ جو ہے وہ ایک حیادار بن جاتے ہیں اچھا جو حیاء کے جتنے بھی یہ شعبیں ہیں ان کو مکمل طور پر پر اپر طریقے سے اگر ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے ناظرین جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع حیاء سے متعلق ہے اور حیاء پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ایسا بھی ہمارے اس معاشرے میں اس دور میں دور حاضر میں ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی گزرا جن کا آج کل ہم دن منا رہے ہیں میری مراد وہ شخصیت جو حافظ قرآن بھی ہے جو باعمل عالم دین بھی ہے وہ شخصیت جو پیر بھی ہے وہ شخصیت جو دنیا داروں کے ساتھ بھی ملنا جلنا اس کا ہے وہ شخصیت جو پوری دنیا میں جاتا ہے اسلام کی تبلیغ کرتا ہے وہ شخصیت جس کا چہرہ نورانی جس کا کردار نورانی جو خود نورانی میری مراد قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب امام الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہو قادری میرٹھی مدنی نور اللہ مرقدہو اور ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ستتر سال کی عمر ہے عمر کا وہ حصہ کہ جب بزرگان ہمارے جو بزرگ ہیں وہ گھروں میں ارام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ شخصیت یہ مرد مجاہد اس وقت بھی تراوی کی نماز کی امامت فرما رہا ہے اس شخص نے اپنی زندگی میں کتنے مسلح سنائے ہیں نوافل ادا کیے ہیں تحجد گزار اور ساری دنیا کے معاملات بھی کیے ہیں اور یقین مانئے اس شخص نے دنیا اسلام میں ایک ایسا اسلام کا ڈھنکہ بجایا سیدی کردار ادا کیا صدیقی کردار ادا کیا میری مراد امام شاہ احمد نورانی میں چاہوں گا کہ اس شخصیت پر جس کو پوری دنیا سلام کرتی ہے جو ہم سب کے قائد ہیں امام ہیں پیر و مرشد امام شاہ احمد نورانی کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا خامد بھائی یقین جانی ہے آپ نے تو وہ بات کہہ دی کہ سورج کو جو ہے ہم روشنی دکھائیں اللہ حکم یقیناً قائد ملت اسلامیہ رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ حیاداری کے حوالے سے بھی دیکھ گیا کہ آپ اتنے حیاد کے پیکر تھے کہ آپ کی گفتگو کردار اور آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس دور کے اندر خاص طور پر اس دور کے اندر کہ جہاں پر جس وجہ یہاں پر جس علاقے میں ہم رہتے ہیں پاکو ہند کے اندر تو خاجہ 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 خاجکان خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کر آئے اور یہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت دی اور اگر ہم دیکھیں ان کے کردار کو اور ان کی سیرت بارکہ کو پڑھیں تو آپ نے مختلف ممالک میں جا کر چالیس ہزار سے زائد لوگوں کو دین اسلام مشامل فرمایا اور آپ کے کردار کے علاوہ یہ بات اور پھر سترہ زبانیں گفتگو کرنا عبور حاصل ہونا جس زبان میں گفتگو کرتے یہ لگتا کہ یہ اسی زبان کے ہیں بولنے والے ہیں جی جی بالکل اور پھر اس کے بعد آپ کے کردار کا ایک اور پہلو یہ دیکھئے جو قرآن مجید فرقان حمیز سے محبت ایک تو رسول سے محبت بے شک پھر صحابہ سے محبت اہل بیت سے محبت اہل بیت اتحار سے محبت بے شک وہ قرآن سے محبت کرنے والے اس قدر تھے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمیز ایک تو تراوی میں آپ نے بتایا ختم اور پھر قرآن مجید فرقان حمیز تحاجد میں سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے بڑی کیفیت اور پور کیف ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو میں سن کر بڑا خوش ہوا کہ ہمارے بھی ایسے اکابر موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید قرآن پڑھتے تھے یقینا ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو قرآن کو سمجھتے بھی تھے اور وہ پڑھتے تھے پیچھے سننے والے ماشاء اللہ سے وہ سنتے ہی چلے جاتے تھے کیا مقام تھا میں چاہوں گا حضرت اس پر گفتگو جاری رہے تاکہ ہم مستفیز ہو سکیں اور یہاں پر ایک اور بات ارز کر سا جلو کہ آپ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اپنے کردار سبحان اللہ بے شک اور آپ نے ایک باپ ہونے کا حق ادا فرمایا ایسا ہی ہے بلکل اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ علم ہے کہاں سے دیکھیں ایک سمندر چل رہا ہوتا ہے اس سمندر سے ایک نہر نکالی جاتی اس نہر سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں پھر مزید نہریں نکلتی چلی جاتی ہیں تو ایک دریہ تھا وہ دریہ تھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ اور اس ذریعہ سے ایک نہر نکلی شاہ عبدالعیم صدیق رحمت اللہ اور پھر اس سے ایک نہر نکلی اور وہ نہر شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی نہر تھی جو پاکستان میں خاص طور پر آئی اور پھر اس نہر کا فیضیاب دیکھیں کہ پاکستان میں خیبر کراچی تک خیبر ہر شخص یہ ضرور کہتا ہے اپنے تو اپنے پرائے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دور کا عظیم مجدد ہے تو وہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک حضرت یہ پاکستان کی بات تو ہے اگر ہم پاکستان سے باہر جائیں کیونکہ میرا ایک دو جگہ جانا ہوا پاکستان سے باہر تو وہاں یقین مانی مجھے ایسا لگا کہ یہ سارے نہیں کہ چانے والے ہیں پاکستان سے زیادہ تو یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ ہم اس شخصیت کے ماننے والے ہیں جس کو پوری دنیا چاہتی ہے وہ اللہ کے حبیب کے سچے عاشق تھے وہ اللہ کے حبیب کے سچے یار کے سچے چاہنے والے تھے اللہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ آج کل انہی کے دن چل رہے ہیں ان کے چاہنے والے یقینا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو فیضان نورانی پر کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی حیاء کے حوالے سے ہمارے ناظرین نے یقیناً بہت کچھ سیکھا آج میں چاہتا ہوں ناظرین علامہ صاحب کے لئے دعا فرمائی ہماری پوری ٹیم کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت وینش کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ خوشی اطاف فرمائے سلامت رکھے اپنا خیال رکھے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی رشتدار سب کا خیال رکھے اور وینش ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ